جس کو ڈالیں گے ہاں امران کھان میں امران خانہ ہو عمران خانی مران اوٹ اب بتا ووٹ کیس کا وٹ رکی آئیتا پکی بام باہد سال ووٹ نون لی کا جن انشاءاللہ نون لی کو جمعہ دی رہے ہیں نون لی کو اس لیے ووٹ دی رہے ہیں و نون لی انوازشی کا نکو کام کرتے اور ان کے جون ساہب دور میں مہنگائی کو ان نے کابو کیا ہے وہ کیوں ٹھیک ہو گئے اوٹ دی رنے پڑھا ہے ہمیو پہنے پتا نہیں کہے ٹھے میں نے تو نہیں لگتا مران خان تاٹے نے چناب جو کنون لاغو کیتے مران خان تاہی نو پکڑو سبھا شریف نے گائی کی تھی مران خان شریف نے پیڈیای کی تھی مران خان تاہی توسری مران خان تاہی گیا ہوجی تکل کے بولو پیڈیائی سندھا بار ملکہ جو پیٹی آئی نووٹ کرنا ہے موسیقی 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 ایک امران خان کا وہ سب پر کرش ہے امران خان آپ کا فیوریٹ ہے پھر ٹھیک ہے اور آپ کس کو وہ ٹھائل ہوگی؟ نواز شریف آپ کیوں نواز شریف کو ٹھائل ہوگی؟ سواری پی ٹی آئی کی بندہ ڈرائیور تو ہے وہ شیر کا ہی ہے کیا ہو گیا؟ شیر کو وہ ٹھائی ہے چور نے چھڑا کی پاندتا ہے چور نے چھڑا کی پاندتا ہے چھڑا مینے جیڑی میں گئی ہوئی چھڑا مینے مگایر چار سال ہونے چار سال زلین کر دیتا ہے چار سال زلین دیتا ہے اسلام علیکم انشاءاللہ شیر کو بوٹ دیں گے ہم کیوں بہت ترقی ملک کے ان کے آدم ہیں جی سر ہم امران خان کو بوٹ دیں گے جی پاکستان مسلم لیگ نون کو بوٹ دیں گے اسلام علیکم بوٹ ڈالیں گے میاں انواز شریف کیوں کیوں سر اچھا ہے لیڈر آپ بوٹ ڈالیں گے نون لیگ پاند نون لیگ کو ڈالیں گے طلیل چوہدری صاحب دنٹ ہم حریف سے گزر کے لے ہیں کافی سپورٹ موجود ہے آپ کی لیکن آپ کی پارٹی نے ابھی فیصلہ کرنا ہے کہ تلال چودری ہے کہ کوئی اور ہے دیکھیں یہ صرف کوئی ٹگٹ کی بات نہیں ہے میں کھڑا ہوں پاکستان کے سیاسی کارکنوں کے لیے فرق پتا چلنا چاہیے کہ یہ ملک میں سیاست داگدار کریں گے یا وفادار کریں گے میں ایک میڈل کلاس سے تعلق رکھتا ہوں اور میڈل کلاس کے لوگ ہمیشہ انہیں افرٹ کرنی پڑتی ہے میں نہ کسی بڑے پیر کا بیٹا ہوں نہ کسی سرمایہ دار کا بیٹا ہوں نہ جگیردار کا میں نے سیاست میں جگہ ان کارکنوں کی وجہ سے ان کے ووٹ سے اور اپنی جتو جہت سے بنائی ہے فیصلہ پارٹی نے کرنا ہے کہ وفادار چاہیے یا دار چاہیے آپ ناہل کی ہوئے تھے آپ کو پتا ہے میں ناہل آپ نے زبان نہیں بتایا تھا کہ پتا چھلتے یاد یا نہیں ہوتا ہے میں بلکل صرف اس لیے کہ میں میاں نواز شریف کے ساتھ کھڑا تھا اس کی سزا ملی تھی بلکل صرف ایک نہیں تو آپ کا خیال ہے کہ نواز شریف کو اس چیز کا لحاظ رکھنا چاہیے انہی نائنٹی سیس کے ٹکٹ فائد کیا میں خیال ہے کہ یہ پاکستان کی ہر پارٹی میں یہ خیال رکھنا چاہیے اور یہ جو پارٹیوں میں یہ جو رواج ہے یہ قائد آزم سے شروع ہوئے ہیں یہ لوگ یہ چوہے کی طرح آتے ہیں پارٹیوں میں گستے ہیں پارٹیوں میں سراغ کرتے ہیں انہی پارٹیوں کو ڈبوتے ہیں اور ان کا ضمیر ہر ساڑھے تین سال بعد جاگنا ہی جاگنا ہوتا ہے کوئی بھی آگے ہو سو یہ ہیپچول ہیں لیکن سیاسی کارکنوں کی میں سمجھتا ہوں کہ میں آج اگر کھڑا ہوں تو میں ہر اس سیاسی کارکن کے لئے کھڑا ہوں جو اپنی پارٹیوں کے ساتھ کھڑے ہوکے مشکل حالات میں کھڑے ہوتے ہیں اور پارٹیاں اچھے حالات میں کیفہ فیصلے ہیں آپ نے نائنٹی سکس کے علاوہ کہیں کاغذ نہیں جامع کر رہا ہے جی نہیں نہیں میں ہے ہی نائنٹی سکس الحمدللہ نواز شریف کا اور نواز شریف کی بعد سیاسی کارکنوں میں اگر جماعت نے فیصلہ کوئی اور کیا تو پھر آپ کا انڈیپینڈنٹی سکس چس ہرا ہے کس کا رخ لانا جانے والا!! اگر جماعت نے فیصلہ کوئی اور کیا تو پھر آپ کیا انڈیپینڈنٹ لیکشیں لڑیں گے میرا میری کتاب میں وہ سفائی نہیں ہے کہ یہ فیصلہ نہ ہو اگر ایسا ہوا تو آپ کڑے رہیں گے کہ بیٹھ جائیں گے میری کتاب میں تو یہ سفائی نہیں ہے این نے نائنٹی سکس میں کاغذ الیکشن لڑنے کے لیے جمع کرائی ہے جو بھی سورت ہو آپ لڑیں گے مجھے پوری یقین ہے میرا نواز شریف جب تک یہ پاکستان مسلم لیگ نون ہے نون جو ہے یہ وفا کی کارکنوں کی ساتھیوں کی نشانی ہے نیچے سبائی کے آپ کے فائنل ہو گیاں کی نہیں جی نہیں جی جب دیکھیں یہ تو ابھی پروسسٹ چل رہا ہے اور آج بھی میٹنگی چل رہی ہیں اور اس کے بعد یہ پہلے نیشنل اسیمبلی اور پھر باقی چیزیں فائنل ہو گیا کب تک فیصلہ ہو جائے گا میرا خیالہ ہو جانا چاہیے فیصلہ اور ویسے تو اس ٹکٹ پہ تو اب ہام ہی نہیں ہونا چاہیے پکی بات ہے آپ کی ہے یہ تو وہ سیٹ ہے آپ پور امیر ہیں آپ کی ہے ملک صاحب یہ تو وہ سیٹ ہے آپ کو لے کے بزار میں چلوں میں کہہ رہا ہوں مجھے آپ لے کے چلیں یہ سارے جو ہے نا یہ کوئی ریڈی والا ہے کوئی دکان والا ہے میرا آگے کوچھ لاتے ہیں ہاں ہاں عجید ہوتے ہیں 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 انشاءاللہ اچھا مجھے ایک لگتا ہے کہ مریم کے نعرے لگائے ہیں انہوں نے نواز شریف کے لگائے ہیں شباز شریف کا نعرہ نہیں لگایا دیکھیں میری بات میرے سے لے کے اور شباز شریف تک اگر صرف نواز شریف کا نعرہ لگ جائے تو سب کا نعرہ لگ جاتا ہے نہیں کوئی وجہ ہے نہیں جس طرح میں سیاسی کارکون ہوں نواز شریف کا وہ صدر ہیں اور سارے ہم ایک ہی نعرہ لگاتے ہیں وزیر آزم نواز شریف ایک سوال اور بطا لیں پی ٹیٰی کے بندے ہی نہیں رہے اٹھا لئے گئے ہیں پس جمعٰ جاتے ہیں یہ خوش آئن صورتحال ہے دیکھیں میں تو ایک سیاسی کارکنگ کے طور پر میں نے کسی پہ کوئی اتراز فائل نہیں کیا اور میں میدان میں لڑنے والا آدمی ہوں اور ہم سمجھے پی ٹی آئی میدان میں رہنی چاہیے بلکل رہنی چاہیے یہ کیا لیکشن ہوا کہ وہ میدان میں نا 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 جیتو یا ہارو سیاست میں گلی محلے کا فیصلہ ہونا چاہیے مقابلہ ووٹ سے ہونا چاہیے ووٹ سے ہونا چاہیے بندو اٹھا کے نہیں ہونا چاہیے میں اور میری طرف سے ہم نے کسی پہ کوئی اتراز فائل نہیں کیا اور نہ کریں گے